تبلیہ آپ نے ذکر کیا کہ انسانوں کی ہڈیاں کام آتی تھی وہ آخری تو ہماری نظر میں ہے امام والا جو بارش کروا تھا کسی انبیاء کی کسی نبی کی ہڈی ہاتھ کے لی ہوئی تھی اور بارش کروا تھا یہ ہے تو صحیح اثرات تو ہیں ہڈیوں کے لیے آپ تو قطن ہیں لیکن وہاں پر وہ نیگٹیف کاموں کے لیے استعمال ہو رہا تھا یہاں پر کیا ہے کہ اس سے بچانا ہے لیکن ان سے بچنے کا کام نہیں ہے یہ نبی کی ہڈی کی برکات تھی یہ نبی کی ہڈی کی برکات یہ تھی کہ اس سے بارش ہوگی صحیح ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے یہاں پر کیا ہے کہ نبی کا وجود جو ہے مقدس ہے اور نبی کے وجود میں برکت ہے نبی کا وجود جو ہے رحمت ہے اور ان انبیاء میں جو سب سے وجود وجود مقدس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو ہے شرف الانبیاء ہیں اور رحمت للعالمین بس ہر نبی اور ولی کے وجود میں اور اس کی چیزوں میں برکت ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط آدمی جو ہے وہ اچھے آدمی کو یوز کر سکے جیسے وہ کر رہا تھا یعنی وہ اپنے عقائد پھیلارا تھا نا ایک غلط کام ہو رہا تھا تو غلط آدمی یوز کر سکتا ہے نیک آدمی کو کسی غلط کر سکتا ہے ایک حد تک کر سکتا ہے اور جو حاروت اور معروض کے پاس جو حاروت اور معروض جو لے کے آتے تھے اور شیعاتین اس کو مسیوس کرتے تھے تو وہاں پر بھی قرآن میں یہ ہے کہ ما یفرقون ابحی بین المرع وزوجہ ہی کہ یہ اس کے ذریعے سے شہر اور بیوی میں اختراب ڈالتے ہیں لیکن جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے ہی ہوتا ہے بلکل ویسے جیسے ہم کسی کو پتھر ماریں تو پتھر کا اثر ہوگا زہر کا اثر ہوگا لیکن یہ جو سسٹم بنایا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے بنایا ہے تو ان کا بالکل انکار بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اصل موضوع جو ہم چھٹی ساتھ میں دفعہ بیان کریں کہ اس میں بالکل ذہنی طور پر بیمار اور مفروض بھی نہیں ہو جانا چاہیے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے بعض دکھا کہ ماں کیونکہ ہر وقت جو ہے تعبیر خواب میں پڑی ہے اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا ہے کہ تعبیر خواب جو ہے سب سے نہ کب لیکن تعبیر خواب کا انکار بھی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ بتایا تعبیر خواب جو ہے وہ بعض دفعہ خواب اچھے ہوتے ہیں بعض دفعہ خواب سچے ہوتے ہیں بعض دفعہ خواب جنہیں ایک فیزیکل پروپلم کا نتیجہ ہیں پیٹ میں گرد ہے دراؤن خواب آ رہا ہے پیشاب لگ رہا ہے تو غلق خواب آ رہا ہے تو تعبیر کے بارے میں جو ہمارے روایات ہیں اور خصوصاً آیت اللہ الرطمہ بحجت سے سوال کرتا ہم فرماتے تھے کہ صدقہ دو اور اللہ پر توقل کرو صحیح لیکن جن گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ صبح صبح جندریاں کھولی جائیں تو وہاں پر بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں لیکن اگر کہا جائے بس خدا پر توقل کرو صدقہ دے دو صحیح وہاں پر یہ نہیں ہوتا بلکل اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اب نظرِ بد نظرِ بد کا روایات میں ذکر ہے کہ نظرِ بد کے ذریعے سے موت بھی ہو سکتی ہے لیکن ساری دنیا کے ایکسرنٹ نظرِ بد کی وجہ سے ساری دنیا کے اس وطال نظرِ بد کی وجہ سے نہیں ہے پس ہم کیا کہیں کہ نظرِ بد بھی ہے نظرِ بد کا توڑ بھی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے ہے لیکن اپنے گھر کو یا اپنے انوائرمنٹ کو یا اپنے تمام افراد کو ایسا نہ بنا دیں کہ ہر وقت ہر آدمی نظرِ بد کا سوچ رہا ہو اور ہر آدمی سے اپنی چیزوں کو چھپا رہا ہو یہ پھر انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے اور اسلام یہ نہیں